موسیقی اسلام علیکم مائی ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب حیرسے ہوں گے ٹھیک ہوں گے مائی ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا جو لیکچئر ہے وہ ہے کنزیومر اینڈ کیپیٹل گوڈز کے بارے میں اشیاء سرف اور اشیاء سرمایہ کے بارے میں دیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کنزیومر کا مطلب ایسا شخص ہوتا ہے جو چیزوں کو خریدتا ہے اور استعمال کرتا ہے ڈیریکٹلی اور سیٹسفیکشن حاصل کرتا ہے اپنی ہوایشات کو پورا کرتا ہے تو اشیاء سرف یا کنزیومر گوڈز سے مراد ایسی اشیاء ہیں جو براہ راست انسانی ہوایشات کو پورا کرتی ہیں مثلا روٹی کپڑا مکان پھل سبزی وغیرہ تمام اشیاء سرف کے زمرے میں آتی ہیں گویا روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والی تمام اشیاء اشیاء سرف کہلاتی ہیں اور فوری طور پر انسان کی حاجت کو پورا کرتی ہیں مثال کے طور پر اگر مجھے پانی چاہیے مجھے پیاس لگی ہے میری خواہش ہے میں پانی پینا چاہ رہا ہوں تو میں پانی پینے سے اپنی اس خواہش کو پورا کروں گا تو لہذا وہ پانی میری لیے ایک کنزیومر گوڑ کہلائے گی یا اشیاء سرف کہلائے گی اسی طرح اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے اور بھوک میری ایک خواہش ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے مجھے کھانا چاہیے تو وہ جو کھانا ہے وہ میرے لیے اشیاء سرف یا کنزیومر گوڑ میں آتا ہے اسی طرح ہم اپنی ڈیلی لائف میں جو چیزیں بھی یوز کرتے ہیں اپنے ارد گرد ڈیریکٹلی یوز کر کے اور ان سے ڈیریکٹلی سیٹسفیکشن حاصل کرتے ہیں اپنی خواہشات پورا کرتے ہیں کیپٹل گوڈز یا اشیاء سرمایہ سے مراد وہ اشیاء ہیں جو براہ راست استعمال میں آنے کی بجائے ایسی اشیاء کو بنانے میں مدد دیتی ہیں جو انسانی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے مثلا مکان بنانے کے لیے یا مکان بنانے میں جو سیمنٹ پتھر لوخہ لکڑی استعمال ہوتی ہے وہ اشیاء سرمایہ کے زمرے میں آتے ہیں اس کے علاوہ اشیاء سرمایہ میں ہر قسم کے مشینے اور دیگر آلات شامل ہوتے ہیں جو اشیاء سرمایہ کو سوری اشیاء سرف کو وجود میں لاتے ہیں اشیاء سرف اور اشیاء سرمایہ کا فرق کو سمجھنے کے لیے ہم عام ذنگی سے مثال دے سکتے ہیں جو بائک وقت اشیاء سرف اور اشیاء سرمایہ کے زمرے میں آتی ہیں اس کو مزید آسانی سے آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس وقت جو شرٹ یا جو پینٹ یا جو بھی ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئے ہیں وہ آپ کے لیے اشیاء سرف ہیں آپ اس کو یوز کر رہے ہو اور ڈریکٹلی اپنی جو ہے نا سیٹسفیکشن حاصل کر رہے ہو اپنے آپ کو کور کر کے اب اس کپڑے کو بنانے کے لیے آپ کی اس شرٹ کو بنانے کے لیے جو مشینری استعمال ہوئی ہے جو لیبر استعمال ہوئی ہے جو دھاگہ یوز ہوا ہے جو راو میٹیریل یوز ہوا ہے اس پہ جو کلرز استعمال کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اشیاء سرمایہ کہلاتے ہیں جن کو کیپیٹل گوڈز کہتے ہیں ان ساری چیزوں نے بیسیکلی مل کے آپ کے لیے کیا کیا ہے یہ شرٹ تیار کی ہے جو آپ کے لیے ایک کنزیومر گوڈ ہے جس کو اشیاء سرف کہہ رہے ہیں اور آپ اسے کیا کر رہے ہو استعمال کر رہے ہو سرف کر رہے ہو اور اپنی فائش پوری کر رہے ہو اور وہ سارے کے سارے چیزیں جن میں کلرز راو میٹیریل دھاگہ لیبر اور وہ بیسیکلی مشینری جس میں شرٹ بنی وہ سارے کے سارے کیپیٹل گوڈز کہلائیں گے اس کے علاوہ ایک اور ایک زیمپل لیتے ہیں آپ یہ جو لیپ ٹوپ یا یہ جو موبائل فون استعمال کر رہے ہو اور ڈریکٹلی یہ لیکچر سن رہے ہو یہ آپ کے لیے موبائل فون یا یہ جو لیپ ٹوپ ہے یا یہ جو ڈیوائس آپ یوز کر رہے ہو یا آپ کے لیے یہ کنزیومر گوڈ ہے اور اس لیپ ٹوپ یا اس موبائل کو بنانے کے لیے اس میں جو جو بھی مشینری جو اوزار جو میٹلز جو دھاتیں استعمال ہوئی ہوئی ہیں جو لیبر یوز ہوئی ہوئی ہے جو جن لوگوں نے محنت کی ہے اس کو بنانے پہ اور جس فیکٹری میں یہ بنی ہے جس مشین میں یہ بنی ہے وہ سارے کے ساری جو ٹکنالوجی اس میں استعمال ہوئی ہے وہ یہ ساری چیزیں مل کے کیپیٹل گوڈز کہلاتی ہیں تو ان کیپیٹل گوڈز نے مل کے آپ کے لیے کیا کیا ایک کنزیومر گوڈ بنائی تو ہر وہ چیز کیپیٹل گوڈ ہوتی ہے جو کسی کنزیومر گوڈ کو بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ہر وہ چیز کنزیومر گوڈ ہوتی ہے جس کو آپ ڈیریکٹلی یوز کر کے اور اپنی کوئنے کوئی ہوائش پوری کرتے ہو تودے سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے کنزیومر گوڈز اور کیپیٹل گوڈز کے بارے میں آپ نے آج جو پڑھا ہے اس کو آپ اپنے دوستوں سے اپنے باقی کے سٹوڈنٹس سے شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کیونکہ شیئرنگ is gearing کسی کی ہیلپ کرنے سے جو سکون ملتا ہے وہ کسی کام میں نہیں ملتا لہذا آپ ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو بھی شیئر کیجئے اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکچر میں جس میں ہم گوڈز کی یا اشیاء کی مزید ٹائپز کو ڈسکس کریں گے تو تمام سٹوڈنٹس آپ کا حیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امانندہ اللہ حافظ